بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آپ کا محبوب طبعہ حسن ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرا سلام بول سمجھے اب جو ہم ویڈیو میں اور آپ ملکے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی ویڈیو نہیں یہ ایک میری کہانی ہے جو فرضی کہانی ہوتی ہے جس طرح آپ فرضی کہانیاں لیتے ہیں وہ میں نے جیسے جیسے بھی فرضی کہانی لیتی ہے اس پر ویڈیو ہے وہ آپ کی سماعتوں کو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا انوان ہے ہنس راج اور ہنس راج زاگو گرد اور لگڑ بگڑوں پیش کرنے جیسے نوٹ میری اس وضاحت کو نوٹ فرما لیں یہ وضاحت ہے یہ ایک فرضی کہانی ہے اس کا پاکستان یا مقتدر ادارہ کہ تاکتور ترین افراد سے کوئی تعلق نہیں ایسا زبط زبط پیدا کرنے یا جونڈنے والا نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا ابن حسن کی طرح سے ناظرین کرام یوں تو یہ کہانی ذاکتان بہت طویل افسوسناک اور کردناک ہے مگر ہم اسے بہتصاص سے بیان کرنے کی برپور کوشی کریں گے تو چلیئے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف کہانی کچھ یوں ہے یہ ایک جنگل تھا جس میں جنگل میں اکثر پپیا کوئل مول بھی جنم لیتے رہے مگر جاگ و گد اور لگڑ بگڑ کو بلا ایسی نادر اور مفید مخلوقات سے چاہ لینا لینا ہو سکتا تھا کرنہ خدا کا اچانک اس جنگل میں خماہ پیدا ہوا مگر اس کی فکر سوچ جاگ و گد اور لگڑ بگڑ سے بہت جانا آلاؤ اتفاں تھی جس کی وجہ سے جاگ و گد کی جس کی وجہ سے جاگ و گد کی اپنی نقدری ہوتی تھی وہ سفما کی بجودتی میں لہذا جاگ و گد اور لگڑ بگڑ نے ملکا اس پہ کفرت کا فتوہ لگا کر اسے نشانِ عبرت بنانے کی کوشش کی مگر قانونِ الٰہی کچھ اول ہے جو یون ہے وَتُو عِزُّ وَمَنْتُ شَا وَتُو زِلُّ وَمَنْتُ شَا وَتُو عِزُّ وَمَنْتُ شَا وَتُو زِلُّ وَمَنْتَ شَا عزت اور زِلَّت صدا کے ہاتھ میں ہے کسی زاد کسی گد کسی لگڑ بگڑ کسی بیڑیے کسی شکاری اور جملی کدے کی ہاتھ میں نہیں ہے لہلا وہ زاگ و گد اور لگڑ بگڑ اس قانونِ الٰہی کو مشیطِ الٰہی کو پھول گئے لہذا اس ہما کی وفاق کے بعد مشیطِ الٰہی سے اس ہما کی تظیم اللہ کے گھر کے سہر میں گئے اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ مقابضہ افرمائے اس کی قبر پر قیامت تک گوھر افشانی کرنا خدا تھا اسی جنگل میں ایک شہین بھی پیدا ہوا مگر وہ بہت لاغر کمزود تھا شہین تھا جس نے زاگ و گد کے حقوق کی تاتر جدو جہد کرنا اپنی زندگی کا نصفل این بنا لیا جب وہ شہین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا وہ زاگ و گد اور لگڑ بگڑوں کے حقوق حاصل کرنے میں ان کے لیے علیہ دا جنگل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کو زاگ و گد اور لگڑ بگڑ کے گروہ نے مدنے کے لیے بھی چراہے لا بارد یہ کھانی آگے پڑتی ہے اس شہین کا ایک جانشین پچا تھا اسے زاگ و گد نے ایک جلسہ منقق کرواتا ایک زہریلے سام سے دسواتا عدم راہی کر دیا اوشہین کی ایک افت مات منس شہین پہن تھی اسے زاگ و گد اور لگڑ بگڑ کے گروہ نے اپنے جنگل کا قدار قرار دیا اور الزام لگایا کہ وہ ساتھ والے جنگل کی تیلوں اور گدوں لگڑ پڑوں کی بیجنٹ ہے اس کے بعد اسی جنگل کے ایک کنے ایک کنے سندرون یہاں سندرون سے ایک چیتا نموداد ہوا جس کا نام تھا حسینہ کا اببا جی ہاں حسینہ کا اببا کیونکہ آج کال کسی کا نام لینا کسی کا ذکر کرنا اپنی چاند گنوانے سندرون گرد اور لگڑ بگڑ کے گھروں نے اسے نشانیں عبرت بنانے کا فیصلہ کر دیا مگر زمینی خداوں کے فیصلے کیا ہوتا ہے اثر فیصلہ تو خال کے کائنات جنگل کے اس حصہ کے تمام چوپائے اس احمق چیتے کے پیشے پوری قوت سے کھڑے ہو گئے جس کے نتیجہ میں لگڑ بگڑ اور زاگو گرد کے گھروں نے اس کو پانچ سال کے لیے جنگل کی حکومت کو نہ دی آدھا جنگل ہی کاٹ کر اس چیتے اور سندر بند جنگل کے دیگر برشیوں کو دے دیا گھانی آگے بڑھتی ہے کرنا خدا کا سندر بند سے باقی بچ جانے والے جنگل میں زاگو گرد اور لگڑ بگڑ کے گھروں کی گریفت پہلے سے بھی مضبوط ہو گئی اس کے باوجود ٹھیک پچاس پٹپن سال بعد ہی ایک اور شہین پیدا ہوتا ہے وہ شہین جہاں امتہائی طور پہ جنگل کا وفادار اور سشارت کا تھا وہی وہ جنگل کے محروم چرد پر ان کے حکومت پہ کوئی سمجھوتا کرنے کو جار نہیں تھا لہذا جنگل پہ قابض زاگو گرد اور لگڑ بگڑ پہ مٹمل گرونے جنگل پہ اپنا اور اپنی چیمہ تک کے لیے آنے والی نصروں کا کلی قبضہ برقرار رکھنے کے لیے بوڑے شہین جس کا نام غالبا شہد ابو سلیمان یا ابن اکرام اللہ وہ اس کو چیمہ تک کے لیے نشانیں گبرت بنانے کے لیے باغی زدار ڈیسٹ گرد وطن دشمن اور فتنہ کردار دے کر کردار خوشی کی مہم شروع کر دی اور کرنا خدا کا پانی جنگل شہین کی جنگل کے باسیوں سے خفیہ تکلیف دے سانیہ بھی کسی نہ کسی صورت رونما ہو ہی گیا اس سانیہ پہ جنگل کے ہر تمزور چرن پرن چپائے کو بہت افسوس تھا ہے مگر اس اندھوناک واقعہ اس بہت ہی مقروب واقعہ قابل مضمت واقعہ کا ایک خوش بار پہلو بھی ہے کیونکہ اللہ پاک برائی سے اشائی پیدا کرتا ہے اشائی سے برائی پیدا کرتا ہے تو اس حاصل سے ایک خوش بار پہلو بھی نکلا وہ یہ کہ جنگل کے چھتر کروڑ کیڑے مقاروں کو چھتر سال سے چھتر سال میں پہلی بار پتا چلا کہ ان کی طرح باننی جنگل شہین کی یہ رہیش گاہ بھی مقبوضہ حیث ہے خیق کہانی آگے بڑھتی ہے جنگل کے باننی شہین کی سوکتا رہیش گاہ یعنی جلی ہوئی رہیش گاہ کردہ یا نہ کردہ گناہ میں اس کی جلی ہوئی رہیش گاہ کے کردہ نہ کردہ گناہ میں ابو سلیمان اور اس کے قریبی ساتھیوں کو جو ساتھ چھوڑنے پہ راضی نہیں انقریب تختہ دار پر بھٹکا دیا جائے گا اصل اور حتمی فیصلہ تو زمینی خداوں کے ہاں ہو چکا مگر اصل حتمی فیصلہ تو وہ ہوگا جو خالق کائنات رب العالمین فرمائے گا مگر مقبوضہ جنگل کا زمینی خدا اپنے طور پر یہ حتمی فیصلہ کٹ چکا ہے اس تمام تر کہانی میں ایک بات کی سمجھ بلکل نہیں آسکتی وہ معاملہ آپ کو یوں ہے اگر پچاس پچپن سال قبل انصاف جنرداری امانداری سے کام لیا جاتا تو سندر بانکا چیتا سارے مکمل جنگل کا غیر منقصم غیر تقسیم شدہ جنگل کا مشرقی مگر بھی جنگل کا وہ صدرہ ہوتا اور اس صداقت میں بے دکھئی ساتھ بھی شکو شبا کی قیادی اور یہ سمجھ نہیں آرہی کہ جبکہ اس کا پورے جنگل پہ اقتدار حکومت حکمرانی یقینی تھی تو پھر برابہ خود ہی اپنی متوقع یقینی حکمرانی اور اقتدار کے خلاف جیسے سایس بغاوت اور غداری کا خطہ تھا یہ آج بھی معاملہ لا جنحل ہے اور خلقل ہے ایسے ہی ابو سلمان یا ابن اقران کو سو فیصل یقین ہو کہ انصاف عدل قرون کی روح سے وہ تریشی کامیابی کے ساتھ پورے جنگل کا حکمران بننے جا رہا ہے تو کیا پھر وہ اپنی ہی متوقع یقینی حکمرانی کے خلاف بغاوت غداری اور جیسٹ گردی جاتی تباکن خوبنات سادش یا عملی حرکت کا حصہ بن سکتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے یہ سوالیا نشان ہے سب کے لئے یا فر وہ اس سادش کا جان بوجھ کر جانتے بوجھتے حصہ بن سکتا ہے یہ بھی سوالیا نشان ہے زہار دوسر بات کا ایک فیصد بھی یقین نہیں مگر یہ بات سرے عام کہہ کر یا ابن اکرام کی وقالت کر کے یا ساہ دے کر کون اپنی اور اپنے بچوں کی جانتے بوجھتے حصہ یا فر کون اپنا گربہ تباہ برباد کرواتا سمان لڑوا کر اور تو بھی عزتیں دنوا کر ابن اکرام کا ساہ دے اگر یہ کام حق کا ساہ دینے کی یا کسی مغلوم کا ساہ دینے کی کا ساہ دینے کے ظالم کے ساتھ اتنا ہی آسان کام ہوتا تو کیا اہلِ کفا جم تک کے لیے اپنے لیے ملامت کا توق گلے میں ڈال لیتے وہ حق کا ساہ نہ دیتے آج مذکورہ جنگل کا حال بھی ہجار بن یوسف کی صفاقیوں پر بریت سے کم اور اہلِ کفا کی بے ہسی بے ضمیری بے غیر تھی اور منافقت سے کم نہیں لہذا راکن کو بھی جنگل کے معاملات سے کوئی دورت نہیں وہ قاسم کے اپا یا ابن اکرام اللہ جانے اور زمینی خدا جانے ہمیں کو اپنی جان اپنیا مفاد عزیز ہے جناب اب لہذا اب ابو سلیمان یا ابن اکرام جانے اور زمینی خدا جانے اور ان کے ساتھ ساتھ خالق کے قائنات کا حقیقی خالق کو مالک اصلی خدا رب اللہ جانے ہم کیڑے مقاروں کو ایسے معاملات سے کیا لینا لینا ہمارا تو ایک ہی سنہی حصول ہے جڑا جتے بودے نار ہم میری دعا ہے ایک خالق کے قائنات جو بھی جنگل سے مخلص ہے اسے وہ قاسم کا سلیمان کا اپا ہو یا ابن اکرام اللہ ہو یا زمینی خدا ہو اسے وہ بے شک تکڑی بردار ہو جو تکڑے بھر بھر بیٹ رہا ہے ان صاحب لے جون صاحب لے جون صاحب جو بھی تک پر ہے لے جون صاحب جس نے لگانا لے جو یہ میں فیصلہ تا حکم سانی اسے صدقانے میں ڈالتا ہوں جس نے جتنا ظلم ہے کر لو کر لو سنیل ہی مقع ہے وہ تکڑی بردار جانے قاسم کا اپا جانے زمینی خدا جانے یا ہائیبرٹ وزیر داخلہ جنرل وہ کیا ہے وزیر دفاع اور وہ جو کہتا تھا یہاں بے خنا پنا خون بلے گا برد کا ہائیبرٹ جنرل پوستار وہ بلکل درست کہتا تھا اسے قلم تھا وہ جانے ہمیں اس سے کیا لینا دینا چاہاں ہاں تو ان میں سے جو بھی اس دردی ماہ اور چھپیس کروڑ گلاموں کے ساتھ مخلص ہے اس سے اللہ پاک سرکرو کرے اس سے اللہ پاک کامیاب کامران کرے اور جو اپنے ذاتی خاندانی گروہی مفاد افتیار و اقتدار کا حصیر ہے اس سے برباد فرما کر جنرل کے مبخوص یا غمال مقلوب کے لیے ہسانیاں پیدا فرمائے اور جنگل کے کیڑے مقوڑوں کو پوری طاقت اس کامر سے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضفیق فرما کر سرکھ روح پروائے نہ کہ ہمارا کوفیوں جیسا انجام پروائے آمین سمہ آمین راکم ایک بار پھر واضح کردے بیان کردہ تحانی یا داکان خالصتان ایک سرزی دنیا کا سرزی قصہ ہے اس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی طلب واستہ نہیں آخر میں ارد کا ساتھ جلوں چلوں پھر اپنے قصہ جس کے قبضہ قدرت میں سارے معاملات ہیں یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد سردی جنگل اور اس کے تمام بارسیوں کی بہتری و بلائی مقصود ہے اس کے علاوہ کوئی بھی جلی خفی بقصد نہیں باقی طاقتوروں کا چاہ ہے انہوں نے مقرمہ فاطران جناب مولانا ابوالا مدودری صاحب حبیب جالب جنرل اکور خان حسن کی قفتما بیگم صاحبہ شیر صاحب اہم فراد صاحب وریقان صاحب مہنگل صاحب اور ماضی قریب میں نواز شیف کو سائی جائے کر اور جوین حاشبی کو بھی قدار پاگی ڈیچ پر قرار گریڈ جاتا یہاں میں موگی غلامر صاحب جنہوں نے قصہ یوسف زریکان لکھا ہے ان کا ایک شیئر حض کروں گا جو شیئر انہوں نے مجودتہ حلاق کے لیے ہی لکھا تھا شیئر حاضری حدمت ہے اُلٹا سما خلاف زمانہ چور حسن تے پہرو رومن یہ تجابی ہے اس کا مطلب ہے کہ زمانہ اُلٹ ہو چکا ہے آپ جو چور ہیں وہ کھلا کے ہم سے رہے ہیں اقتدار کے مدے لوٹ رہے ہیں اور جو بسہوم ہیں بے گناہ ہیں ان پہ ظلموں پر بریت کا دور دورہ ہے میں جو سمجھا وہ پوری امانداری سے جانداری تھی ہے وہ قحانی قصہ داپنا آپ کے حضور پیج کی باقی کوئی بھی حد سے اثر نہیں میں تو صداقار ہوں عدلی عبدی آخر میں یہی عد کروں گا وَمَا فَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمَبِينَ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر اور آپ کے سب کے میرا اور میرے خاندان کا بھی حامی ہوگا حامی تمامی کوشن کے باوروز ویڈیو تمہیں لوگ جو اس کے لئے بادر چاہتا ہوں اللہ